السلام علیکم ویورز کیسے ہیں تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بہت زبردست ریسی پی لے کے آئے ہیں کباب برگر تو ویورز آپ اگر ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورز آپ نے جو ہے زیرہ 1 ٹیبل سپون لے لینا ہے اور حلدی 1.2 ٹیبل سپون بلیک پیپر جو ہے 1 ٹیبل سپون لے لینا ہے نمک اس بھی ذائقہ لے لینا ہے اور دھنیا پاورڈر جو ہے 1 ٹیبل سپون لے لینا ہے اور 1.5 ٹیبل سپون ریڈ میرچ اور آلو جو ہے دو عدد لے لینا ہے اور جو ہے دال چینل جو ہے 1.5 کپ لے لینا ہے اور یہ کیا ہے دھنیا اور ادھر کا پیسٹ لے لینا ہے تو ویورز آپ نے جو ہے پانی کو گرم کر لینا ہے اور پانی کو گرم کر لینے کے بعد آپ نے اس میں جو ہے آلو ڈال لینے ہیں آلو ڈالنے کے بعد آپ نے جو ہے چینل کی جو دال ہے وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے اور اس کے بعد جو ہے ادھریک اور دھنیا کا جو پیسٹ ہے وہ بھی ڈال دینا ہے اور حلدی ڈال دینی ہے اس کے بعد لال مرچ ڈال لینی ہے اور کاری مرچی بھی ڈال لینی ہے تو ویورز جو جو مثالیں ہم نے آپ کو دکھائے وہ سب جو ہے اس میں ڈال لینے ہیں وہ سارے مثالیں جو ہے اس میں ڈال لینے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دھنیا پاورڈر ہے ہلتی ہے مرچی ہے لسن ادر کا پیسٹ اور آلو اچھنگی ڈال یہ سب ڈال کے آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو اوپر سے ڈھانپ لینا ہے اور دوسری طرف آپ نے جو ہے ہری مرچی جو ہے دو عدد لے لینی ہے لہسن جو ہے لے لینا ہے دھنیاں لے لینی ہے نمک جو ہے ہزبید زائقہ لے لینا ہے اور تہی ایک کپ لے لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو دھنیاں ہے اس کو آپ نے جو ہے اور لہسن کو ڈال کے ہری مرچ بھی ڈال لینی ہے اور اس میں جو ہے دھئی ڈال لینا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تو دوستو آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور لائکن میں ضرور کلک کریں تاکہ مزے مزے کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ہم نے جو ہے یہاں پہ گرینڈ کر لی ہے اور جو گرینڈ کیا ہے اس میں ہم نے جو ہے بچہ ہوا جو دھئی تھا وہ اس میں ڈال لینا ہے اور نمک جو ہے اپنے حساب سے ہم نے اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر لینا ہے تو یہ ہماری جو ہے ہری دھنیا کی جو چٹنی ہے وہ بن چکی ہے اور یہ ہماری جو ہے مایونیز ہے کالی مرچ ہے اور یہ گو بھی ہے ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ گو بھی کو جو ہے ایک برطن میں ڈال لینا ہے برطن میں ڈالنے کے بعد اس کے بعد ہم نے جو ہے مایونیز جو ہے اس میں ڈال لینی ہے مایونیز ڈالنے کے بعد ہم نے جو ہے کالی مرچ اس میں ڈال لینی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈال لیجئے گا پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا تو دوستو ہمارے ہزار سبسکرائبر مکمل ہو چکے ہیں اور آپ جو ہے اب جو واشنگ ٹائم ہے وہ بھی ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں تاکہ جلدی سے ہمارا واش ٹائم کمپلیٹ ہو اور ہم اپنا چینل جو ہے منٹائز کریں تو دوستو ہم نے جو ہے اس کا ڈھکن جو ہے ہٹا لینا ہے اور جب یہ پانی خوشک ہو جائے تو ہم نے دال اور لالو جو ہے نکال لینا ہے یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے خوشک ہو چکا ہے اب ہم نے جو ہے دال اور لالو کو نکال لینا ہے یہ ہم نے دال اور لالو نکال لینا ہے تو اب ہم نے جو ہے اس کے کباب لینا ہے اس کو اچھے سے کوٹ کے پھر اس کے جو ہے کباب بنا لینا ہے کباب بنانے کے بعد ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے کہ انڈوں کو جو ہے توڑ لینا ہے یہ تو سارا آپ کو پتہ ہی ہوگا ہر گھر میں تقریباً کباب بنتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انڈے کو توڑ کے پھر کبابوں پہ لگا کے جو ہے کباب بنا جاتے ہیں تو یہ سارا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے اور بہت زبردست جو ہے کباب بنتے ہیں اس طرح اور خاص کر جو ہے اس طرح کے کباب بنا کے آپ جو ہے گھر پہ رکھ بھی سکتے ہیں فریج میں اور بعد میں جو ہے بندہ استعمال کر سکتا ہے تو آج جو ہے ہم ریسی پی بنا رہے ہیں برگر آپ کے سامنے بنا رہے ہیں بہت زبردست ریسی پی ہے لنچ بوکس جو ہے خاص کر بچوں کا جو ہے لنچ ہے تو ان کو جو ہے لنچ میں بھی آپ بنا کے دے سکتی ہیں تو یہ ہمارے جو کباب ہیں یہ بن رہے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈبل روٹی بند کی جو بریڈ ہے اس کو آپ نے گرم کر لینا ہے تو دوستو یہ ہماری ایک باجی ہیں ان کا چینل ہے چے فوڈ کے نام سے پلیز ان کو جو ہے سپورٹ کریں ان کی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ان کی جو ویڈیوز کو ہیں یہ بہت ہی زبردست ویڈیوز بناتی ہیں بہت ہی محنت سے ویڈیو بناتی ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کریں تو ویورز ہم نے جو ہے انڈے کو اچھے سے ہلا لینا ہے اور اب ہم نے جو ہے یہ انڈا فرائی کر لینا ہے تو ویڈیوز یہ جو ہے ہمارا انڈا فرائی ہونے والا ہے تو ویڈیوز آپ نے جو ہے جیسے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پلیز آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہے ہیں اور جس طرح آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسی طرح آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں اور ہمارا واشنگ ٹائم جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے تو آپ نے جو ہے سنڈے کے جو ہے پیسز کر لینے ہیں اب یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا سارا جو ہے سمان ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے برگر تیار کرنے کے لئے تو اب جو ہے برگر ریڈی کرتے ہیں تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے تو اب آپ دیکھتے جائیں کہ جو ہے کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں تو بہت ہی ٹیسٹی جو ہے برگر بنے گا اکثر ہم باہر سے جو برگر کھاتے ہیں سیم وہی چیز ہے لیکن گھر کا ٹیسٹ ہی الگ ہے گھر میں اگر آپ بنا کے کھائیں گے تو اس کا الگ ہی مز ہے تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے اس کے لئے کیا کیا کرنا ہے بریڈ کے اوپر ہم نے چٹنگ لگائی ہے اس کے بعد جو ہے یہ سلات پتہ رکھ دیا ہے پھر کباب ڈال دیا ہے کباب کے بعد ہم نے یا واؤ پانی آ رہا ہے موں میں یہ جو ہے مایونیز کے ساتھ ہم نے جو گو بھی ہے یہ ڈال دی ہے اور ٹوماٹر ہم نے جو ہے ڈال لینے ہیں کھیرہ ڈال لینے ہیں باہر سے آپ برگر کھائیں گے تو اس میں اتنا زیادہ جو ہے مال مواد نہیں ہوتا گھر میں یہ فیدہ ہے کہ آپ بہت اچھا اور صفائی کے ساتھ جو ہے صفائی کے ساتھ بنا ہوا برگر کھا سکتے ہیں تو یہ اس کے بعد آپ نے جو ہے کچپ ڈال لینی ہے ہمارا برگر جو ہے بلکل ریڈی ہونے والا ہے موں میں پانی آ رہا ہے میں نے تو یہ دھائی برگر کھائے بہتی نرام اور بہتی زبردست ٹیسٹی بنا تھا یہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ہمارا جو برگر ہے کباب برگر یہ ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی اسی طریقہ ہے اس کو ریڈی کرنے کا آپ کے سامنے ہے یہ آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست برگر جو ہے بن چکا ہے تو دوستو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ اس طرح کی مزے مزے کی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھے لگی تو کمنٹس میں اپنی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا تو اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ وہ ویلوگ کی آنے والی ہے بہت ہی جلد تو اس میں آپ نے جو ہے ویلوگ کی ویڈیو لازمی دیکھا کریں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے بہت مزے والی ہوتی ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ